اسلام علیکم دوستو میں نے زندگی میں بڑے بڑے لوگوں میں پوزیٹیوٹی دیکھی ہے لیکن جتنی پوزیٹیوٹی تاریخ محصول صاحب میں میں دیکھ رہا ہوں میں نے کسی میں بھی نہیں دیکھی میں ایک بات کہتا ہوں اگر یہ دونوں ماز اللہ حمجز پرستی کر رہے ہوتے دونوں بڑی عمر کے لوگ بڑی بڑی داڑیاں تو کیا نقلے کفر کفر نباشت کیونکہ اس نے خود یہ بحث اٹھا دی ہے کام تمہارے اب بے ڈال کے گئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مو کالا کرتے رہے ہیں گلے مجھے کرتے ہو اور لکھا تمہارے تھانوی نہیں ہے میں نے لکھا ہے یا میں نے ہونا کہ گن پوائنٹ پہ میں نے لٹایا ہو کہ لیٹو تو ایتنالوئے تاکہ میں تیری ویڈیو بناماؤں پھر میں دو بندیاں نو ساڑھاں گا ہمیں تو شرم آرہی ہے یہ بحث یہاں اس صفائیہ بیان کرتے ہوئے بھی تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں ہم جس طریق پرستی کرنے والا اتنی بڑی بڑی داڑیوں والے آدمی کو تلاش کرتے ہیں اس کام کے لیے تو اس پہ یہ اطلاعز بنتا ہے کہ یار اگر اس طرح کا کوئی مزاق کسی کے ساتھ کر بھی رہے میاں لوگ کیا کہیں گے یہ مزاق ہے گورا اسی لیے تو آپ کا مزاق اڑاتا ہے تو اس کو کتاب میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم بھی یہ کہتے ہیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوست بھی ایک دوسری سے مزاق کر رہے ہوتے ہیں آج تو بڑا کہتے ہیں نا بڑا آج تو بڑا چمکتاوہ لگ رہا ہے کاش تو لڑکی ہوتا میں تس سے شادی کرتا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ توبہ کارو مفتی صاحب میری بات سنیں یہ کوئی جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا یہ آپ کے یار دوست کرتے ہوں گے ہمارے یار دوست ہم سے ایسی باتیں نہیں کرتے کہ تُو لڑکی ہوتا تو میں تس سے شادی کر لیتا اور اگر ویسی بات کوئی کرتا ہے نا تو حاموس کہتے ہیں تھرکی انسان آرام سے بیٹھ فضول بھاسی آدنا کری یہ کوئی بات ہے کرنے والی کاش تُو لڑکی ہوتا میں تس سے شادی کرتا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ سیدھی سیدھی تھرک ہے یہ سر اسی بزرگ نے کیا خوب کا ہے سڑک اور تھرک کہیں بھی لے جاتی ہے یہ دوست حباب آپ پس میں مزاق کرتے ہیں لیکن یہ مزاق ایسا نہیں ہوتا بیٹھ کے کتاب میں لکھ دو کہ حضرت جی فلا موقع پر فلا کوئی فرمارے تھے اور لکھا تمہارے تھانوی نہیں ہے میں نے لکھا تو لکھنے والے کی یہ غلطی ہے کہ اس نے اس مزاق کے واقعے کو بے تکلفی کے واقعے کو کتاب کی زینت بنا دیا اور پٹو اپنے بابیاں نو یار لوگ تو اپنی اولاد کی وجہ سے مو چھپاتے ہیں نا کہ ہماری اولاد خراب نکلی اور تم ایسے بدبخت تو اپنے بابوں کی وجہ سے مو چھپاتے بیٹھتے ہو کہ ساڑھے اب میں کس طرح سے نکلے نے پٹو انا نو جا کے انجینئر کیا کیونکہ سڑاوہ دماغ ہے اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے مو سے بھی گوبر بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے وہی سے نکلے گا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ راستہ چھوٹا پڑ گیا تو مو سے بھی گوبر نکلتا ہے یار تمہارے بزرگوں سے کوئی دین سیکھنے کے آگے دیکھو لد کر چھوڑ دے جائے ظاہر ہے بلشٹ کا میں ترجمہ کیا کروں اے بلشٹ دا میں ترجمہ کیتا ہے لد کر دے جائے تو میں لد چکے نا مود ہے مال چھڑی تو اڈس آ رہے ہوتے ہیں تو انجینئر اگر یہ اعتراض کرتا نا کہ ان کے موریدوں میں عقل نہیں تھی ایک نیجی ماکیا محفل کا مزاق کا واقعہ کتاب میں لکھ دیا سرکار یہی بات تو ہم کر رہے ہیں آپ پھر کٹے ہوئی کلپ دیکھتے ہوں گے وہ ہمیشہ یہی کہتا رہا ہے کہ اگر اس طرح یہ باتیں ہو بھی گئی تھی تو کتابوں میں درج کرنے کی کیا ضرورت تھی تو وہ جلسے میں انہوں نے انہیں چرپائی پر لٹایا اپنے ساتھ آشکے صادق کی طرح اب یہ بتا ہے آشکے صادق کیا یہ طرح دیکھو یار انہ کیتا بھی زیرہ لکھ کیوں دیتا جائے پہلے سے آرام ہے بہت مشکل ہو رہی ہے لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے موں ہی ہمیشہ نکلتا ہے تو موں کی بواسیر کہتے ہیں تو اس نے فوراں اس میں کہہ کے لونڈے بازی کر رہے تھے خدا کے غزب سے ڈر رشید ہمیں گنگوہی کے تقویے کے باتیات اگر میں تجھے سنانا شروع کر دوں تو بہوش ہو جائے گا تو انجینئر کو خدا کی عذاب سے ڈرنا چاہیے لوگوں کی اس طرح سے عزتیں اچھالتا ہے دنیا میں لازمی زلیل ہوتا ہے وہ اچھا نہ کوئی موٹیویشنل سپیکر بچا ہے نہ کوئی مولویوں کا فرنٹ مین بچا ہے دیکھیں کسنا زلیل ہو رہے ہیں کتے کتے بلنڈر ہو جاتے ہیں ان سے اس لیے ہمیں کوئی پرواہ نہیں اللہ کے فضل سے لیکن نقصان اگر ہوگا تو یہ اپنا کریں گے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں الزام نہیں لگا رہا ہے انجینئر پر کہ وہ یہ حرکتیں کرتا ہے نہیں کرتا ہوگا چل چوٹا لیکن جب کوئی کسی کا اس طرح سے مزاق اڑاتا ہے تو اللہ اس کو اس جرم میں مبتلا کرتے ہیں اور اس کی ویڈیوز پڑی بھی ہیں ہم تو پھر اس کی بھی تعبیل کر رہے ہیں نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط حرکتیں کر رہے ہیں لیکن کسی نے بنایا یہی واقعہ کہ یہ میاں کیا کر رہے ہو اس کو دیکھو اور اس سے پوچھو میاں تم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ تو وہ ویڈیو تو ہم نے وائرل بھی نہیں کی میں نہیں کہہ رہا اس میں کوئی غلط حرکت کر رہا لیکن آپ وہ ویڈیو دیکھو کہ تو آپ کو پتا چلے گا جو دوسرے پہ الزام لگا رہا ہے نہ اس سے زیادہ خود اس کے اوپر اولی اٹھ سکتی ہے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے کیا بات ہے یار کیا لیول آپ کے پاس نولیج کا میں تو حیران ہوگی ہے مفتی شاہب دیکھ کے آپ کے ایک ویڈیو میں شیخ بیلدی صاحب آپ کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں یہاں دیکھو وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں یہ پتا کہ آپ ایک نکتے سے ماراں کو مجھنم کرنا چاہتے اس کا فیصلہ گھو رہے سے کروا لے تھے کہ میاں اور اس میں کیا فرق ہے وہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں میرے کندے پر مہنے ہاتھ رکھے یہ وہ سارے عمال ہیں جو سنت عمال ہیں اس کو اور ساتھ لٹا کے کرونٹ اس کی طرف کر کے اور سینے میں پھیرنا جبکہ اگلے کبھی بنا چال جائے کس دیہ سے پھیر رہا ہے اور وہ چی کہے کہ میاں ان دو چیزوں کو آپ برابر کر رہے ہیں اور پھر آپ اپنی اکل کا ماتم کر رہے ہیں سر ادھر یہ سٹوری ختم نہیں ہوئی ہے یہ ڈانکی راجہ فلم یہاں پر ختم نہیں ہوئی تذکرت رشید میں ان کے دوسرے بزرگانہ دین لکھتے ہیں کہ یہ لف سٹوری یہاں ختم نہیں ہوئی وہ کہتے ہیں کہ رشید اور گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ قاسم میاں جنہیں انہوں نے لٹایا تھا اپنے ساتھ دولنگ کی شکل میں میرے خواب میں آئے ہیں اور ادھر تک خواب رکا نہیں ہو کہتے ہیں پھر جو ایک مرد و عورت کو ایک دوسرے سے نفع ہوتا ہے میاں بی بی کو وہ بھی پہنچا ہے یعنی وہی جوار سمجھ رہے ہیں وہ بھی انہوں نے لکھ دیا ہے اور نیچے اس کی تعبیل لکھی ہے کہ چونکہ قاسم میاں نے رشید احمد گنگوئی کے سٹوڈنٹس کی تربیت کرنی تھی تو اس میں اس خواب میں یہ اشارت ہے اور یار خواب وے کی لیاسی شتانی اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی یہ شتانی خواب ہیں جو پورا دن یہ سوچتے ہیں وہی کچھ ان کو خواب میں نظر آتا ہے اور لفاظ میں نوٹ کرے قاسم میاں دولنگ کی شکل میں آیا ہے یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی دولنگ کو قاسم کی شکل میں دیکھا ہے پھر تھوڑا سا کوئی محضب خواب ہوتا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدرسہ دیوبند مرایا ہوئے ہیں رشید احمد گنگوئی اور قاسم ننوٹوی ایک دوسرے کو لٹا رہے ہیں لہٰذا یہ نہ سمجھیں کہ آج کل مفتیوں کی ویڈیوز لیک ہوتی ہیں لڑکوں کے ساتھ یہ سلسلہ پرانا چل رہا ہے اس سے بھی پہلے بلکہ حافظ ابن کسیر نے تو تاریخ ابن کسیر البدائیوان نہائیہ میں لکھا ہے کہ یہ ایسا مرض ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئی حکومتی عہددار کوئی جج کوئی فقی کوئی مولوی کوئی مفتی ایسا نہیں ہے جو اس کام سے بچا ہو سوائے جس میں اللہ رحم فرمائے اور انہوں نے لکھا کہ اپنے بچوں کو ان بزرگان دین کی پونٹ سے دور رکھا کریں خصوصاً سفر میں رائے وینڈ میں اتنے واقعات رپورٹ ہوئے تھے کہ پھر حاجی عبدالواف صاحب رحمہ اللہ تعالی انہوں نے بقیدہ پبندی لگا دی کہ کسی جماعت میں کوئی لڑکا نہیں جائے گا بزرگان دین کے ساتھ جب تک کہ اس کا اپنا باپ یا بڑا بھائی ساتھ نہ ہو آفزی بن کسیر تو 774 ہی جنی میں فوت ہوئے آج چلنا 1445 ہی جنی میں 700 سال پرانی بات کر رہا ہوں اور یہ میں نے کوئی آفزی بن کسیر سے نہیں لکھوایا تھا کہ بھئی میں 700 سال بعد آنایا تھا میں منجی ٹوکن ہی ہے لیک کے جاؤ انہوں نے پرنٹ کیا اردو میں ترجمے کو بدلنے کی کوشش کی پھر بھی پکڑے گئے میں اوریجنل ترجمہ بھی لگاؤں گا اور ان کا بھی ترجمہ اس میں بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے بزرگانے دین کیا کچھ کرتے رہے تو یہ ساری باتیں ان کو ثابت اپنے عقائد کے اوپر پہلے بات کرنی ہوگی تھانوی مسئول اللہ کے اوپر اس طریقے سے جو انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں اور ہم نے ثابت کیا کہ یہ لوگ ان کے بزرگانے دین کے بارے میں ان کا قیدہ یہ قبروں سے نکل کے ان کی مدد کرتے ہیں بیداری کے اندر تو قاسم نوت بھی دو مولویوں کی صلاح کرا کے واپس چلا گیا اور سخت سردیوں کے اندر بھی لہاف کے اندر اس کے پسینے چھوٹ گئے اور بھی کچھ چھوٹ گیا ہوگا ابھی ابھی مولانا قاسم آئے تھے وہ دیکھ لکھے ہوئے ان کو ثابت کرنا ہوگا کہ ان کے بزرگوں نے یہ جو عقیدہ گھڑا کہ رسول اللہ کی قبر مبارک اللہ کے عرصے افضل ہے یہ کس آئیت حدیث سے نکال ہے انہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ جو انہوں نے عقیدہ بتایا کہ رسول اللہ اپنی قبر مبارک میں دنیا کیسی زندگی کے ساتھ ہے اس کی تعبیر کرتے تھے یہ بزرگوں نے دنیا کیسی کہا ہے دنیا بھی نہیں کہا بھئی یہ چلاکیاں فقہ انفی کی تمہارے پرانے بزرگوں کے ساتھ تو تم لڑ سکتے تھے شافیوں کے ساتھ انجینئر کے ساتھ تو نہیں لڑ سکتے تو کہتے ہیں وہ دنیا کیسی سے مراد یہ ہے چونکہ جس میں اثر سلامت ہے اس لیے گویا کہ دنیا کیسی ہے تمہارے شیخ ذکریہ کاندبی نے تو لکھا ہے کہ ساڑھے پانٹ سو سال بعد رسول اللہ نے نوے ازار لوگ کی موجودگی میں قبر اثر سے اپنا ہاتھ باہر نکال دیا اور لوگوں نے دیکھا خواب میں نہیں بھیداری میں یہ ہے دنیا کیسی جھوٹ بولتے ہو اور تمہارے جو مفتی آزم پلینٹ ارتھ ہے مفتی تکیس مانی اس نے تو درس حدیث میں یہ واقعہ بیان کیا درست مبارک ظاہر ہوا اور ہزار آئے انسانوں نے یہ مزدار کیا درست مبارک ظاہر ہوا احمد تبیل رپائر اٹھ لائے درست مبارک کو بوسا دیا اور درست مبارک پر بابت ہے جتنا ابھی وہ شان واقعہ ان کے ساتھ بیش آیا اور یہ مرزخیر نے متعدد تاریخوں میں لکھایا اور لکھایا کہ ہزار آئے اپراد کی موجودگی میں یہ واقع بیش آیا دیکھیں اورہ درس حدیث ہے تو دنیا کیسی نہیں دنیا بھی مانتے ہیں یار یہ حال مبارک تو سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا سیدہ آئیشہ کے لیے نہیں نکلا سیدہ علی کے لیے نہیں نکلا تو تمہارے تو یہ سارے باب شاہی کو ہی نہیں تو یہ تمہیں اپنے چیدے ثابت کرنے پڑیں گے ان پتہ لگ گیا اولیا کے کردے نے انجینئر صاحب ولیاں تھے بہت خلاف میں ان میں تو انہوں اے نہیں بدوا دیندہ کہ تو اڑے منہ انہوں ولی پوڑ ابھی انہوں بھی پوڑ ابھی انہوں بھی پہ سکتے جائے ابھی انہوں بھی پہ سکتے جائے ابھی انہوں بھی مردہ ہی سی نا کجاب بیجتی ہے ہی موسیقی